برا سمائے بیڈ ٹائم یہ سمائے ہر انسان کے ساتھ آتا ہے جیون میں اکثر ہم عتید کی بری یادوں اور انبھووں کو یاد کر دوکھی ہوتے رہتے ہیں اس طرح ہم اپنے ورطمان پر دھیان نہیں دے پاتے اور کہیں نہ کہیں اپنا بھوشش بگاڑ لیتے ہیں جو ہو چکا اسے صدھارہ نہیں جا سکتا لیکن کم سے کم اسے بھولایا تو جا سکتا ہے کہانی کو پورا لاس تک دیکھیں یہ ایک کہانی ہے ایک ٹیچر اور ایک بچوں کی ایک بار ایک ٹیچر کلاس لے رہے تھے کلاس کے سبھی بچے بڑی ہی دھیان سے ان کے لیکچر کو سن رہے تھے ان کے پوچھے گئے سوالوں کے جواب دے رہے تھے لیکن ان بچوں کے بیچ ککشا میں ایک بچہ ایسا بھی تھا جو چپ چاپ اور گمسم بیٹھا ہوا تھا ٹیچر نے پہلے ہی دن اس بچے کو نوٹس کر لیا لیکن کچھ نہیں بولے جب چار سے پانچ دن تک ایسا ہی چلتا رہا تو انہوں نے اس بچے کو کلاس کے بعد اپنے کیبن میں بلویا اور پوچھا تم ہر سمیں اداس کیوں رہتے ہو میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں کلاس میں اکیلے اور چپ چاپ بیٹھے رہتے ہو لیکچر پر بھی دھیان نہیں دیتے کیا بات ہے کچھ پریشانی ہے کیا چھاتر کچھ ہچکچاتے ہوئے بولا میری زندگی میں کچھ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں پریشان رہتا ہوں سمجھ نہیں آتا کیا کروں ٹیچر بھلے بیقتی تھے انہوں نے اس بچے کو شام کو اپنے گھر پر بلویا شام کو جب وہاں لڑکا ٹیچر کے گھر پہنچا ٹیچر نے اسے اندر بلا کر بیٹھایا پھر ٹیچر کچھن میں چلے گئے اور شکنجی بنانے لگے انہوں نے جان بوجھ کر شکنجی میں زیادہ نمک ڈال دیا پھر کچھن سے باہر آ کر شکنجی کا گلاس اس بچے کو دے کر کہا یہ لو شکنجی پیو بچے نے گلاس ہاتھ میں لے کر جیسے ہی ایک گھونٹ لیا تو ادھک نمک کے سواد کے کاران اس کا موہ عجیب سبن گیا ٹیچر نے جان بوجھ کر اس لڑکے سے کہا ارے کیا ہوا شکنجی پسند نہیں آئی بچے نے کہا نہیں سر ایسی بات نہیں ہے بس شکنجی میں نمک تھوڑا زیادہ ہے ٹیچر نے جان بوجھ کر اس لڑکے سے کہا اب تو یہ شکنجی بیکار ہو گئی لاؤ گلاس مجھے دو میں اسے پھینک دیتا ہوں ٹیچر نے بچے سے گلاس لینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا لیکن بچے نے منع کرتے ہوئے کہا نہیں سر بس نمک ہی تو زیادہ ہے تھوڑی چینی اور ملائیں گے تو سواد ٹھیک ہو جائے گا یہ بات سن ٹیچر گمبھیر ہو گئے اور بولے صحیح کہا تم نے اب اسے سمجھ بھی جاؤ یہ شکنجی تمہاری زندگی ہے اس میں غلا ادھک نمک تمہارے عطیت کے برے انبھو ہیں جیسے نمک کو شکنجی سے باہر نہیں نکال سکتے ویسے ہی ان برے سمیں کو بھی جیون سے الگ نہیں کر سکتے وہ برے انبھو بھی جیون کا حصہ ہی ہیں لیکن جس طرح ہم چینی گھول کر شکنجی کا سواد بدل سکتے ہیں ویسے ہی برے انبھووں کو بھولنے کے لیے جیون میں مٹھاس تو گھولنی پڑے گی اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اب اپنے جیون میں مٹھاس گھولو ٹیچر کی بات چھاتر سمجھ گیا جیون میں مٹھے اور خوشنما لمحوں کو لائیے تب ہی تو جیون میں مٹھاس آئے گی تو دوستو ایسی ہی نئی نئی لائف سے جوڑی موٹیویشنل ویڈیو دیکھنے کے لیے لائک آن چینل کو سبسکرائب کریں